لیکن سرپراد صاحب آپ نے کہا رائٹ ٹو اسیمبل ہے پھر وہ انہوں نے وڈ سے بھی وہ لے کے نکلے کافلا انہوں نے جہاں پہ دینا تھا دھرنا دینا تھا جہاں پہ خطاب کرنا تھا جلسہ کرنا تھا آپ نے دیکھا وہاں پہ کوریج سے روک دیا گیا وہاں پہ گیٹس بند کر دیئے گئے تو وہ بھی ان کا حق جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا اور پھر وڈ کے اندر بھی آپ کہتے ہیں کہ زبینی تنازہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں دوسرے گروپ کی جو کہ شفیق پینگل صاحب کا ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ کلدن تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس الزام میں کتنی جان ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے اور پھر جو رائٹ ٹو اسیمبل ہے وہ تو آپ نے ان کو نہیں ہونے دیا اس طرح سے دیکھئے حکومت بلوچستان کیونکہ یہ پروینشل میٹر تھا جب وہاں پہ گئے تھے ایک پروپیگنڈا ہوا کہ جی وہ شاید حجوب سٹیڈیم کے دروازے بند ہو گیا یہ ہو گیا لیکن کچھ دیر بعد میرے نظر سے گزرا ترجمان حکومت بلوچستان کا ب خوزدار سے جو لانگ مارچ کیا وہ کوئیٹا تشریف لائے تو سارے راستے میں ان کو کسی نے کوئی ہرڈل نہیں کیا کہیں ان کو روکا نہیں گیا کوئیٹا آئے سٹن کیا جلسہ کیا یا جلوس کیا یا زیادہ لوگ تھے یا کم لوگ تھے یہ فیصلہ تو وہ خود کریں کہ جب وہ دوہزار نو میں جیل سے نکلے اور حب سے ہوتے ہوئے جب وہ کوئیٹا پہنچے تو کتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا یہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی سردار صاحب خود کر لیں کہ آج کتنے لوگوں نے کیا کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے وہ خود اپنی انیلیسز خود کر لیں گے وہ زیادہ مناسب ہے اور جہاں تک رہی بات کل ادم تنظیموں سے کسی پر الزام لگانے کا تو اس طرح کے الزامات بلوچستان سے ہم نے دیکھا ہے کہ سردار صاحب پر خود بھی لگتے ہیں ان کا ایک بھائی جو ہے وہ لشکر بلوچستان کو ہیٹ کر رہا ہے تو یہ الزامات پر اتنی کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہوتی ہے چاہے وہ دونوں طرف سے لگائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات کی حد ت باقی جہاں تک شفیق مہنگل صاحب کا تعلق ہے ایک اشیو تھا ایک زمین کا جہاں پہ ایک اس پر شفیق مہنگل صاحب شاید بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کوئی دس بارہ سال سے بیٹھے تو اس کو آپ اچانک سے ڈی پوزیس نہیں کر سکتے ہیں اب کیا کریں جب قانون کہتا ہے کہ ڈی پوزیس نہیں کر سکتے ہیں تو اب سردار صاحب کی فرمائش پر تو کسی کو ڈی پوزیس نہیں کیا جا سکتا نہ اس کی پوزیشن اسی کے پاس رہتی موسیقی